غامدی صاحب سے متعلق بیس سوالات غامدی صاحب کو میں نے اس لیے سینٹرڈ کیا کہ غامدی صاحب کے اوپر کچھ جھوٹے الزمات بھی لگائے گئے تھے کہ یہ پرویزی ہیں حالانکہ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دور حاضر میں گمراہی کی پیشوائی کا شرف جس شخص کو حاصل ہے وہ غلام پرویز ہے سب سے زیادہ غامدی صاحب نے اس کا رد کی ہے ہاں غامدی صاحب سے جو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں وہ میں نے اس میں ذکر کیا ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ لیں what is Islamic rulings regarding artists اس کے اوپر آپ دیکھ لیں پکچرز کے اوپر اگر آپ یہ sketching اور یہ سارے آرٹس میں اگر آپ سارے لے رہے ہیں تو یہ دیکھیں یہ جو عشق مشہوگی والے ڈرامے ہیں یہ تو ظاہر ہے اس طرح کہ آرٹسٹ ہمیں نہیں اچھے لگتے سیدھی سی بات ہے اور ڈسکو قسم کے یہ نہیں ڈاکومنٹریز ہونی چاہیے یا اگر مورل کوئی ڈرامے بنائے جائے اور اس میں باقی چیزوں کا خیال رکھا جائے تو چلیں اس میں کوئی گنجائش نکل سکتی ہے skills تو خدا نے دیئے کوئی شک نہیں ہے تو skills جب اللہ دیتا ہے تو ان skills کو execute کرنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے اللہ نے آپ کے اندر sex رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان بدکاری کرے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا positive use کرے اگر اللہ نے انسان کے اندر ترنم رکھا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ شرکیا کفرییا جھوٹے گانے گائے نہیں قرآن ترنم سے پڑے بہاری میں حدیث ہے جو ترنم سے قرآن نہیں پڑتا وہ ہم میں سے نہیں دیکھیں عرب کے کاری کس طرح پیارہ قرآن پڑتے ہیں ناتے پڑے جو شرک سے پاک ہوں جنگی ترانے گائے وہ ساری چیزیں تو راستے موجود ہیں یہ اللہ نے جو رکھا ہے کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو صرف ہماری ازمائش کے لئے ہیں مثلا شراب قرآن میں آئے کہ اس میں فائدے بھی ہیں لیکن اس کے نقصان زیادہ ہے لیکن اللہ نے حرام کر دیا تو اب اس کے اوپر موڑ لگی اب شراب کوئی نہیں پیے گا اتنی سی بھی نہیں پیے گا کیونکہ منع کر دیا اب وہ کیوں منع کیا اس لیے کہ تمہاری ازمائش ہے اس کے اندر ہاں جنت میں اللہ نے خود کہا ہے میں شراب پلاؤں گا اہل ایمان کو لیکن وہ پاکیزہ شراب ہوگی اس سے نشہ نہیں کسی کو آئے گا اس لن کی پاکیزہ شراب آپ بھی پی لیں یہ آبے جو ٹھیک ہے جس کے اندر وہ وہ لیمٹ کراس نہیں ہوئی ہوتی وہ پیتے ہیں نا لوگ وہ تمہیں آپ کو بتا دیئے ہنفی کہتے ہیں کہ امام سیوتی کی کتاب کنزل مدفون کے صفحہ نمبر فلاں پہ بغلوں میں بوت رکھ کر آتے تھے اس لیے رفعہ دین ہوتا تھا سرکار یہ تو میں نے نامی پہلی بار سن رہا ہوں ٹھیک ہے یہ پتہ نہیں کوئی دفنوں یا نہیں لکھی یہ تھے اوئے لب ہوتے صحیح نہیں کتھے ہیں وہ آپ